ایک وشش طریقے سے اب بھدپور طریقے سے ان تمام خبروں کو آپ کو بتائیں گے وستار سے سب سے پہلے نظر اس وقت کی جو اپ ڈیٹڈ آنکڑے ہیں اس پہ ڈالتے ہیں آخر دیش بھر میں کیا ہے اس وقت آنکڑوں کی صدی سکری ماملوں کی سنکھیا کی بات کی جائے تو 28,070 کل سکری باب لے ہیں لیکن اگر کل سکری ماملوں کے ابھی تک کی بات کی جائے تو 40,263 ہو چکے ہیں جبکہ ٹھیک ہو چکے مریضوں کی سنکھیا بھی 10,000 کے آگے پہنچ چکی ہے اور ٹھیک ہونے کی جو در ہے وہ 26,5-9 فیزدی کے آس پاس پہنچ گئی ہے یہ اپنے آپ میں بہت مہتپون ہے لیکن مریضوں کا جو آقڑا ہے وہ بھی 1306 تک پہنچ گیا یہ اپنے آپ میں چنتہ کا بیشہ ہے لیکن لگ بھگ 11,000 کے آس پاس لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں اور جو ٹھیک ہونے کی جو در ہے وہ لگ بھگ 27 فیزدی کے آس پاس پہنچتی نظر آ رہی ہے یہ کم سے کم آپ کو دکھاتے ہیں مہتپون بات بتاتے ہیں اور آئیے سب سے پہلے بلٹن میں اب شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے کورونا یودہوں کو سلام سے جڑی ہوئی آج سینہ کے تینوں انگوں نے دیش کے کورونا یودہوں کو سمماند کیا ہے دیش کے انیکوں اسپطالوں پر فولوں کی ورشہ کی گئی ہے تو کئی شہروں میں سینہ کے بینٹ کی دھن مجا کر کورونا یودہوں کا اتصاہ بدن کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ چنندہ تصفیریں موسیقی 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 دیش میں کرونا بیماری سے ریکووری ریٹ ہوا چھبی تشملہ پانچ نافیس بھی پشلے تین دنوں کے معاملے دوگنے ہونے کی رفتار پہنچی بارہ دنوں تک اب تک دیش میں ہو چکے ہیں دس لاکھ کرونا سے زیادہ کے لوگوں کے ٹیسٹ پرپ دین قریب چہتہ ہزار ٹیسٹ پر دیا جا رہا ہے انجام دیش بھر میں باٹھی گئی 20 لاکھ سے زیادہ پیپی کی دیش میں ڈھائی لاکھ ہیں کرونا کے سپیشل بیڈ سو سے زیادہ دیشوں میں باٹھی گئی ہائیڈروکسی کلوروکون اور پیراسیٹامول جیسی دوائیں بھارت میں بھی ضرورت سے زیادہ سنخیہ میں موجود ہیں یہ تمام دوائیں تو آپ نے دیکھا دیش بھر میں کیا ہے کرونا کو لے کر اس وقت کا اپ ڈیٹ سرکھیاں آپ دیکھتے ہیں دراستی اس طر پر کیا ہے اس وقت کی کرونا کی بڑی خبر ہے دنیا بھر میں کرونا سے سنکرمیت لوگوں کا آنکھلا پہنچا قریب چونکس لاکھ بیالیس ہزار مرنے والوں کی سنخیہ بھی ہوئی قریب دو لاکھ چوالیس ہزار کے پاس کوویڈ نائنٹین کا کوئی ستھائی لاج نہ ہونے کے بعد بھی دنیا بھر میں قریب گیارہ لاکھ لوگ ہوئے ہیں ٹھیک اسپتال سے چھٹی لے کر جا چکے ہیں گھر امریکہ میں گیارہ لاکھ چونتیس ہزار کے پاس پہنچی سنکرمیت لوگوں کی سنخیہ مرنے والوں کا آخرہ بھی پہنچا قریب چھا چھٹھ ہزار پانسو کے پاس امریکہ میں لاکڈاؤن کے خلاف نہیں تھم رہے ویروت پردشن اسپین میں بھی نہیں تھم رہا قرونہ کا سنکرمہ دو لاکھ سترہ ہزار کے پاس پہنچا سنکرمیتوں کی سنخیہ پچیس ہزار کے قریب لوگوں کی ہوئی موت اسپین میں گھٹنے لگی مدنے والوں کی در اٹلی میں بھی نہیں تھم رہا قرونہ کا پرسار دو لاکھ دس ہزار لوگ ہوئے قرونہ فوسٹیب و انتس ہزار لوگوں کی گئی جان یوکے میں بھی ایک لاکھ چوراسی ہزار سے زیادہ لوگ ہوئے قرونہ سے سنکرمیت قریب اٹھائیس ہزار لوگوں کی گئی جان فرانس میں قرونہ کی چپیٹ میں آئے قریب ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار لوگ پچیس ہزار لوگوں فرانس میں گھوا چکے ہیں قرونہ کی وجہ سے ابھی تک جان جرمنی میں ایک لاکھ پیسٹ ہزار کے آس پاس لوگ ہوئے کوویٹ نائنٹین سے سنکرمیت چھ ہزار آٹھ سو سے زیادہ لوگوں کی گئی جرمنی میں جان روس میں بھی سنکرمیتوں کا آخرہ پہنچا ایک لاکھ پیس ہزار کے پاس ایک ہزار تین سو لوگ گوا چکے ہیں جان وائنٹرکی میں بھی نہیں رک رہا سنکرمیت کا قہر ایک لاکھ پچیس ہزار پہنچا کل آقلا مرنے والوں کی سنکھیا بھی پہنچی قریب چونتیس سو کے پاس تو کس پرکار سے اس وقت ایک عجیب سی ستی ہے کیونکہ کرونا کو لے کر دیش بھر مہید ہے لیکن ایسے میں تمام زمینی خبریں بھی اس پرکار سے آتی ہیں جو اپنے آپ میں سمبھابنا پیدا کرتی ہیں کہ دیش مل کر اس لڑائی کو لڑ پائے گا کچھ زمینی خبریں اکاہ جا گراؤنڈ ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنی سواج سیوا سے بیہار کے بیتیا زلے کے سنکلپ نائنٹی فائب گروپ نے ایک الگ پہچان منائی ہے جس کی تاریخ پردار منطری موڈی بھی پہلے اپنی من کی بات کارکرم میں کر چکے ہیں کورونا کے اس سنکٹ کال میں بھی یہ گروپ لوگوں کی مدد کے لیے آگے آیا کیسے یہ مدد کر رہے ہیں آئی دیکھتے ہیں کورونا کی اس مشکل دور میں بیہار کے بیتیا زلے میں سنکلپ نائنٹی فائب گروپ ایک بار پھر سے چرچہ میں ہے یہ گروپ اس تھانی علاقے میں لوگوں کے لیے کھانا بات رہا ہے راشن کے پیکٹ بات رہا ہے تو وہیں اس سنکٹ کی گھڑی میں اپنی ڈیوٹی پر مستیار پولیس کریموں کو ماسک اور سینٹرائزر بھی بیترک کر رہا ہے اس گروپ میں کئی ڈاکٹر بھی سکری ستدست طور پر کام کر رہے اور یہ ڈاکٹر بھی لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کو توائیاں دے رہے آج ہمارے سنکلپ نائنٹی فائب کے پریوار کے طرف سے سوپوٹ اولا میں ایجی ایم صاحب کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ آئے اور لگ بک دھائی سو پریوار کو ہم نے ایک اپنے راشن پردان کیا اس لکڈاؤن کے پریڈیڈ میں تاکہ ان کو رہت ہو سکے اور ہم نے اس کے ساتھ دوا کا بھی پیترن کیا ہے یہاں پہ بیتیاں بیہار کا پیکشکرت پچھرہ زلا ہے جہاں لوگوں کی زندگی پہلے سے ہی کافی مشکل طلب رہی ہے ایسے میں کورونا کے گہر کے بعد اس تھانی لوگوں کے لیے دکتے اور زیادہ بڑھ گئی ہیں لیکن مشکل کی اس گھڑی میں اس تھانی پرشاہشن کے علاوہ ساماجی سمیتھن بھی بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی دکتے کچھ کم ہو گئی ہیں سنکرب 95 گروپ پہلے سے ہی کافی سکری رہا ہے اور اس کے ساماجی پریاسوں کے سرحانہ پردھان منتری نید موڈی اپنے من کی بات کارکر میں بھی کر چکے ہیں سنکرب 95 گروپ ایک اس تھانی سکول کے ورش 1995 کا پیچ ہے جس کے سبھی شاتر مل کر اس ساماجی کام کو انزام دے رہے ہیں اس گروپ کی طرح ہی تمام آنی سمیتھن بھی اپنی ساماجی زمیداری نبھا کر ایک مثال پیش کر رہے ہیں ہیلو ریپورٹ ٹیڈ نیوز اب آپ کو ایک آقلا دکھاتے ہیں کس پرکار سے ہندوستان جو کورونا کی لائی لڑا ہے وہ وش کے جو لائی ہے اس میں کس پرکار سے ایک بہتر نظیر کے طریقے سے پیش کر رہا ہے یا آپ کو سمجھانے کوشش کرتے ہیں کہ آخر کوویڈ 19 میں بھارت کس پرکار سے اس لائی کو بہتر طریقے سے لڑ رہا ہے ایک ہم گراف آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آخر استطیق کیا ہے ہم نے اس گراف کے مادہم سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آخر اس گراف میں کس طریقے سے کچھ تاریخیں لی گئی ہیں جیسے ایک مارچ یہاں پر ہم آپ کو تاریخ دکھا رہے ہیں اس ایک مارچ کی تاریخ سے لے کر بیتے کل یعنی دو مئی تک کی ہم آپ کو استطیق دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے دیش میں ہندوستان میں اور دنیا میں جو سنکرمیتوں کا آقلہ ہے وہ کس پرکار سے بڑھا ہے اگر ہم ایک مارچ کی بات کریں تو دنیا کے سب سے اعداد تین پروہاوید دیشوں اور بھارت کی ہم بات کرنا ہے بھارت میں ایک مارچ کو محض تین سنکرمیت کیس تھے امریکہ کی بات کی جائے تو 62 سنکرمیت کیس تھے اگر ہم اٹلی کی بات کریں تو 1689 وہاں پر سنکرمیت کیس تھے اور اگر ہم بات کریں اسپین کی تو پیتالیس کیس تھے یعنی کہ ایک مارچ کو یہ استطیق تھی کس پرکار سے بھارت سمیت تین جو سب سے پروہاوید دیش ہیں وہاں پر استطیق بنی ہوئی تھی لیکن گراف آپ دیکھیں کس پرکار سے بڑھتا چلا گیا اور اس گراف کی وجہ سے کس طریقے سے استطیق بنتی بگرتی چلی گئی اور جو اگلی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو 17 مارچ کو لگ بک 15-16 دن کے بعد میں کیا استطیق تھی بھارت میں 3 سے 137 ماملے ہوئے امریکہ میں 62 سے 3 لگ بک 35 ماملے ہو گئے اٹلی میں لگ بک 17-31 ہزار ماملے ہو گئے اسپین کی بات کی جائے تو 45 ماملے سے 11 ہزار ماملے ہو گئے اس کے بعد ایک اور بڑا پڑھاؤ اگر بات کی جائے ایک اپریل کی اگر بات کی جائے تو کس طریقے سے استطیق بنتی ہوئی نظر آئی جہاں بھارت میں 3 کیس سے جو ماملہ بڑھ کے 16-13 تک پہنچا امریکہ میں وہی ایک لاکھ 63 ہزار ہو گیا اٹلی کی بات کی جائے تو ایک لاکھ 5792 ماملے ہو گئے جبکہ اگر اسپین کی بات کی جائے تو یہ لگ بک 94 ہزار یعنی لگ بک ایک لاکھ کے آسپاس ماملے ہو گئے اگلے پڑھاؤ کی بات کی جائے تو لگ بک 16 اپریل کو یہ آنکڑہ کس طریقے سے بڑھتا نظر آیا بھارت میں 16 اپریل کو یہ آنکڑے 12,380 تھے امریکہ میں 6 لاکھ کے اوپر ماملے نکل گئے ایک لاکھ 65 ہزار اٹلی میں ماملے تھے تو اسپین کی بات کی جائے تو لگ بک پونے دو لاکھ کے آسپاس ماملے پہنچ گئے اور اگر دو ماہ جو بیتا کل تھا اس کی بات کی جائے تو دیکھیں کس پرکار سے جو تمام دیش ہیں بھارت کا گراب بہت ایک طریقے سے نیچے ہے اٹلی اور اسپین کی بات کی جائے وہ بھی کافی کنٹرول کیا لیکن امریکہ کا گراب جو تھا وہ بہت تیجی سے اوپر بڑا ہے اور لگ بک سالے دس لاکھ ماملے ہم کل کی دو ماہ کی بات کر رہے ہیں ایک پڑاؤ کی بات کر رہے ہیں وہ پہنچتے نظر آئے اور اگر دو ماہ کی بات کی جائے تو بھارت میں لگ بک سہتیس ہزار ماملے تھے تو وہیں اگر ہم اٹلی کی بات کریں تو لگ بک دو لاکھ ماملے تھے اور اگر ہم اسپین کی بات کریں تو دو لاکھ پندرہ ہزار ماملے تھے تو یعنی کلم لاکھے ہم اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جب بات شروعات ہوئی تھی دنیا میں شروعاتی دنوں میں کس پرکار سے سنکرمن کے ماملے آئے تھے ان کے آدھار پہ بھارت نے جو قدم اٹھائے ان قدموں کا اثر دکھائی پڑا ہے کس طریقے سے چیزیں کنٹرول رہی ہیں لیکن باقی دیشوں میں امریکہ سمیج جو سب سے ادھا پرابت تین دیشوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں اٹلی اور اسپین کا وہاں پر استطیق اس پرکار سے بگڑتی چلی گئی یہ آکڑے کم سے کم ہم کو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بھارت میں جو پریاس کیے اس سے ہم اس کرو کو فلیٹ کرنے میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہوئے جبکہ امریکہ جیسے جو سب سے زیادہ سنکرمند دیش ہیں وہاں پر گراف لگاتا ہے تو یہ سے بڑھتا چلا گیا اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے اسی لئے دنیا بھر میں اس بات کی بھی چرچہ ہو رہی ہے کہ بھارت میں جس پرکار کی استطیق پریاس کیے گئے اس کا اثر کہیں نہ کہیں بہتر طریقے سے دیکھنے کو ملا لیکن ان پریاسوں کے بعد بھی کئی پرکار کی دکتیں پریشانیاں سمجھ سے آئیں ابھی بھی آ رہی ہے اس کو لے کر ہی سماج میں سرکار اور سماج کی اور سے کئی پرکار کی پہل دیکھنے کو ملا ایک اور خبر آپ کو دکھاتے ہیں لکھناؤ سے لکھناؤ کی جگی جھوپڑی میں رہنے والے لوگوں کے لیے لوگ ڈاؤن میں دکتیں کم کرنے کے لیے اس تانی ڈاکٹروں کی جو ٹیم ہے وہ میدان میں اتر پڑے یہ چکستکوں کی یہ ٹیم ان لوگوں کے لیے مفت میں چیک اپ کرا رہی ہے تو اور موسمی بیماریوں سے نجات دلانے میں ساتھ ساتھ مدد کر رہی ہے ساتھ ساتھ کھانے کی بات اور آشن سامگری ہو اس پرکار کی تمام چیزیں وہ ان کو دے رہی ہے لوگ ڈاؤن کے بیچ کورونا کی مہماری کے خلاب کرمویر یودہ بن کر اسپتالوں میں دیش کے چکستک جہاں راشت میں آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں وہیں لکھناوں میں کچھ نیجی اسپتالوں کے چکستک جھگی بھستیوں میں جا کر وہاں رہنے والے گریب لوگوں کا مفت میں چیک اپ کر علاج بھی کر رہے ہیں اسپتال پرابندن کے ایم ڈی دھریندر تھاکور کے انوصار موسمی بیماریوں سے پیڑیت لوگ گھبرا ہٹ میں اسپتالوں میں چک کرنے لگائیں اس کے لیے ہماری ٹیم خود یہاں آکرین کا مفت میں علاج کر رہی ہے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ بیمار ہونے پر بھی کوئی اسپتال نہیں آ رہا ایسے میں ہمارے یہاں کی ڈاکٹرز اور نرسز کے ٹیم لوگوں کے گھر گھر جا کر ان کی جانچ کر رہی ہے اور دوائیوں کا وطرن کر رہی ہے ساتھ ہی اناجے وام ماسک اور سینٹائجر بھی ہم لوگوں کے بیچ وطرن کر رہے ہیں جوگی بھستیوں میں رہنے والے لوگوں کی چکت سا جانچ کے دوران ڈاکٹروں کی ٹیمنگ کو راشن اور کھانے پینے کی انیے سامگری بھی وطرن کر رہی ہے ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں ہسپیٹل اور اس کا سٹاف پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے جو بھی لوکل لوگ ہیں جو لیور گلاس ہیں جتے پاس کھانے پینے کی دکتہ بہنی ہے ہیل فیسیلیٹیز میں ہیں ان کو ہم ریزنیبل بریقے سے all in the rules of lockdown ہم لگوں تک کھانا پہنچ بار ہے کورونا کی اس ویسوک مہماری کی جنگ میں سمرپیت بھاو سے اپنی آہوتی دے رہے یہ کورونا یودہ چکت سکتانی ناغری کو نیکیول ماسک اور سنیٹائزر بانٹ کر لوکڈاؤں کی پالنا کی پرتینیں جاگروپ کر رہے ہیں بلکہ چکت سا سیوہ دودھ بند کر کورونا کی سنکرمن سے لکھنا ہو آشیوں کو سرکشت رکھنے کا کام بھی کر رہے ہیں اوپی آدھو کی ریپورٹ ڈیو نیوڑز خبر دلی سے دلیو پر روکے اگوے پرواسی کامگاروں کو کھانا اور راشن سامگری دینے کے لیے ستھانی پرشاشن کے ساتھ سوہم سے بھی سنگٹھن بھی آگے آ رہے ہیں کیسے یہ ساماجک سنگٹھن لوگوں کی مدد کر علاقے کی عمارتوں کو سنیٹائز بھی کر رہے ہیں دیکھئے ریپورٹ لوگ ڈاؤن کے بیچ ساماج سیوہ کے لیے دیش کے الگ الگ حصوں سے خبرے سامنے آ رہی ہیں سیوہ سرم کی ایسے ہی پریندہی مثال دیکھنے کو ملدہ ہی ہے راجدہنی دلی کے پچھمی جلہ میں یہاں ساماجک سنگٹھنوں کے لوگ شیلٹر خوم میں رکے تقریبا بارہ سو سے بھی آدھک پرواسی کامگاروں کو ہر روز کھانا کھلانے کا کام کر رہے ہیں پڑاون چیریٹیبل ترسٹ کے اس سیوہ بھاو کی اسثانیت جلہ پرساسن نے بھی پھول کر تاریب کی ہے ایڈمستریشن تو اپنا رول میبھا ہی رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انجیو ہیں جو نان گورننٹل اورگنائزیشن ہیں ان کے کنٹریبیوشن کو بھی کافی سراہا جانا چاہیے اور جو وولنٹری کنٹریبیوٹ کرنے ان کو کافی سراہا جا رہا ہے ان پرواسی کامگاروں کو دن میں تین سمیہ یہاں کھانا تو دیا جاتا ہی ہے ساتھ میں پھل بیسکٹ اور ان کے بچوں کے لیے دودھ بھی دیا جاتا ہے کورونا کے سنکرمن سے دلی باشیوں کو مکت رکھنے کے لیے سمات سے بھی ہر سپتا ہے پولیس تھانہ ہری نگر ڈی سی پکاری آلے پسشم جیلا آواشی پولیس کولونی اور آس پاس کے بینکوں کو سینٹائز کرنے کا کام بھی کر رہے ہیں ہم لوگ right from day one of lockdown سینٹائزیشن سرویسز پرویڈ کر رہے ہیں اور آج ہم دلی پولیس پیشن ہری نگر پولیس کالنی ہری نگر اور پولیس چوکی ہری نگر اور اس کے جوائننگ ایریا جن سب کوم سینٹائز کر رہے ہیں کورونا کی اس ویسپک مہماری کے خلاب جنگ لڑ رہے یہ کرمویر یودہ ستانی ناغریکوں کو ہر دن راسن بیتریت کرنے کے علاوہ ماسک اور سینٹائزر دے کرینے چاگرک بھی کر رہے ہیں تاکہ کورونا وائرس کے سنکرمان سے دلی باسیوں کو محفوظ رکھا جا سکے اوپی آدوک ریپورٹ ڈی ڈی نیوز کورونا کی وجہ سے ہوئے لاؤکڈاؤن کے چلتے ہیں اسپطالوں میں بلڈ بینک میں کون کی کمی ہونے لگی ہے جس کے چلتے ہیں مریضوں کی مشکلیں بڑھنے لگی ہیں اس سمسیہ کے بعد ڈاکٹروں کی اپیل پر کئی سنگٹھن آ گیا ہے جنہوں نے رکتدان کر کے اس سمسیہ کو کم کرنے میں اپنا یوگدان دیا ہے دیکھتے ہیں گازی آواز سے ہی ریپورٹ کوویڈ 19 مہماری کے چلتے دیش میں کوئی کھانا بات رہا ہے تو کوئی راشن لیکن ان سب کے بیچ راشتی سویم سیہوک سنگ دوارہ گازی آباد میں ملدور دیوش کے احسور پر رکتدان سویر کا ایجن کیا گیا اسپطالوں میں رکت کی کمی نہ ہو اس کے لیے آئیوجیت اس کیمپ میں سیکڑوں سویم سیہوکوں نے بھاگ لے کر رکتدان کیا اور راشت سیوہ سروپری کا سندش دی اس دوران ساماجک توری کا پالن کرتے ہوئے 150 یونٹ رکت لیا گیا رکتدان کے دوران جیون میں رکتدان کے مہت کو رکھانکت کرتے ہوئے انہے لوگوں کو پریریت بھی کیا گیا رکتدان کی اس سیوہ سنکلپنا کو ساکار کرتے اس کیمپ میں سنگ کے کئی پرچار پرمکوں نے بھاگ لیا اور انہے لوگوں کو رکتدان مہادان کا سندش دیا اوپی آدوگ ریپورٹ ڈیڈی نیوز ہاں پر آج کا دن کیونکہ ہر جگہ کریکے سے کرونا واریورز کو سممان دیا جا رہا ہے یہ نیوی کا جو ایک وارشپ ہے اس کو وشیش پرکار سے روشنی میں سجایا گیا ہے سمندر کی لہروں کے بیچ یہ جہاز آپ دیکھ سکتے ہیں جسے وشیش روشنی میں سجایا گیا اس کا پرپس یا ادش مہتر یہ ہے کیونکہ آج جو کرونا واریورز کو تینوں سینہوں کے انگو کے دوارہ سلامی دی جا رہی ہے ان کے یوگدان کو سلیوٹ کیا جا رہا ہے اس کڑی میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ چالیس وارشپ اس پرکار سے جو شپس ہیں نیوی کے دیش بھر میں الگ الگ پسٹر علاقوں میں ان کو سجایا گیا وشیش پرکار کی روشنی سے اور یہ سممان دینے کی کوشش ہے جہا ہم نے آج صبح سے دیکھا تھا کس پرکار سے وائی سینہ کے تمام جو ہرکلیس ویوان ہو یا می سیونٹی ہیڈی کاؤپٹرز ہو یا انہی ویوان ان کے مادیم سے خوش پورشہ کی گئی تمام اسپتالوں پر تمام جگہوں پر اسی پرکار سے آپ اس وقت چین نئی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جو نیوی کے شپس ہیں ان کو وشیش روشنی میں سجایا گیا ہے اور یہ ایک طریقے سے کوشش ہے جذبہ ہے پریاس ہے بن کے کھڑے ہوئے ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہو میٹل پروفیشنلز ہو صفائی کرمی ہو پولیس کرمی ہو یا تمام ایسے لوگ جو اپنا اپنا یوگدان اس وقت بھی گھروں سے باہر نکل کر سلکوں پر دے رہے ہیں کیونکہ دیش میں لوگوں کو گھروں میں رہنے کے اپیل کی جاری لوگ گھروں میں رہ کر اپنا یوگدان دے رہے ہیں لیکن بڑی سنکھیا میں لوگ ہیں جو اپنا اور اپنے پریوار سے باہر نکل کے آ رہے ہیں اور اس پرکار کی لڑائی کو کس طریقے سے اپنا یوگدان دے رہے ہیں یہ وہ تصویریں ہیں کم سے کم جو ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں اور آج دیر رات تک اس پرکار کی تصویریں ہم لگاتار دیکھتے رہیں گے جس کے تصویروں کے مادے ہم سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرونای واریورز کو سلوٹ کیا جا رہا ہے یہ اپنے آپ نے انہی تصویروں میں سے ایک تصویر سمدر کی لہریں اس کے بیچ میں یہ نیدی کا شپ بشیش روشنی میں نہایا ہوا اور یہ روشنیا کہا جائے یہ جو ٹم ٹماتی ہوئی جو روشنی ہے یہ اس بات کا امید پیدا کرتی ہے کہ اندھیارہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن روشنی آئے گی اور یہ جو کرونا کا سنکٹ ہے یہ ضرور چھٹے گا اور اس لائی سے ہندوستان آگے نکل کے آئے گا وہیں کرونا کے سنکٹرن کے دور میں آپ سے دوریاں بڑھ گئی ہیں لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں ویشوک مہاماری کے دور میں سوائم سے بھی سنسا ہے اور ان کے ویلنٹرز لوگوں میں وشواص کی بھابنا بھی پیدا کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں دیکھتے ہیں ایک اور خاص ریپورٹ کرونا مہاماری کے دور میں ساواج بھی دوری ہی سمرتہ کا مدد ہے ایسی دور میں نئے رشتے بھی بڑھ رہی ہیں سہیوک کی بھابنا بھی پیدا ہو رہی ہے اس طرح کی بانگی بیہار کی بیگو سرائے زلے پر دیکھ جاتی ہے یہاں سوئم سے بھی سنسا ناغرین کلیان سنسا نے زلے کی قریب دس ہزار لوگوں کو ہر سانبھاو پدد کی ہے جس میں ویدھوہ بہلائی ہیں بیمار لوگ ہیں اور مزرگ ہیں ناغرین کلیان سنسا سنسان کے ہجاروں کارج کرتا گاؤں گاؤں میں جا کر کے وہ اسے پریوار کو جو ویدھوہ ہیں بکلانک ہیں جو پتا نہیں ہیں جس بچے کے ماں گرشت بیماری سے بیٹ پر ہے وہ اسے پریواروں کو لبک دس ہجار پریوار کو ابھی تک راسن سمگری پہنچایا گیا پردھان منتری کی افیل کے بعد سنگٹھن نے گاؤں کے غریب لوگوں کو جنہید کرنا شروع کیا پھر دیر کیا تھی سنگٹھن کے کارکرطاؤں نے تب تک لوگوں کی مدد کرنے کے ڈھانی ہیں جب تک ویشوک مہماری تھم نہیں جائے گی اور غریب لوگ اپنے پیرو پر کھڑے نہ ہو جائیں مومیا پردھان منتری جی کے دوارہ جو نردیش بھی آ گیا ہے اس کا انپارم کر رہے ہیں تاکہ بھارت ہماری پردھان منتری جی کے نتیرد میں یا کرونا مکت دیش بن سکے اور ہم سوست رہ سکے سبھی کارکرطہ رات دن کر محنت کر رہے ہیں سنستان نے زلے میں اس گاؤں تک اپنی پہنچ بنائی ہے جہاں مزدون سب سے ادھک تنگھانی میں جی رہی ہے ایسے لوگوں تک راشن سامانگری اور شم ویبھاگ کے ذریعے ہر سمبھو مدد پہنچانے کے لیے سنستان نے پہل کی دھیرچ کمار کی ریپورٹ ڈیڈی نیوز سنگٹ کی کھڑی میں بڑے ہی نہیں بلکہ بچے بھی اپنے طریقے سے کئی پرکار کے سندش دے رہے ہیں کہ وشش سندش کے ساتھ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں جو بچوں کے دورہ دیا گیا فلال مجھے ہو میری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار ہیلو ایمان آج میں آپ کو سکھاؤ گی کہ ایک آنکر چیف اور دو آپ پانچ سے کیسے ماسک بناتے ہیں موسیقی موسیقی